پیارے بچوں آج کی سسری کار ہم نے جو سمانتا والا لیسن آپ کی ایک اقصہ سہیورت میں شروع کر رکھا تھا اس کا اگلا بارٹ مانوی ایک گریمہ کا ملے تو مانوی ایک گریمہ کا ملے جنہی یہاں گریمہ ہے کیا گریمہ ہے کیا اس پر بات کریں تو گریمہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے وقتیوں کے سمان یوگے سمجھنا اپنے آپ کو دوسرے وقتیوں کے سمان اور یوگے سمجھنا ہی کیا کہلاتا ہے گریمہ یعنی مانوی گریمہ کہلاتی ہے تو دیکھیں ہم اس لیسن میں کیا کہتا ہے اب تک ہم سمجھ گئے ہیں کہ پرائے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مانتا کا وہبار بس اس قارن ہوتا ہے کہ ان کا جنم کس جاتی لنگ یا دھرم میں ہوا اور وہ اچھ ورگ کے ہیں یا مدی ورگ کے یا نیمن ورگ کے اوم برکاس بالمی نام یاد آیا ہم نے ان کی ایک کتاب لکھی ہوئی پڑی تھی کونسی جوٹھن انساری پریوار یاد آیا کس لیے یہ قرائے کا مکان ڈھونڈنے گئے تھے کہ ساتھ ایسے مانتا کا وہبار جاتی گت اور دھرم گت کارنوں سے ہوا جب لوگوں کے ساتھ ایسے مانتا کا وہبار ہوتا ہے تو ان کے سممن کو ٹھےس پہنچتی ہے اوم برکاس بالمی کی تثہ انساری دمپتی کے ساتھ اس کیے گئے وہبار کے کارن ان کی گریمہ کو ٹھےس پہنچی میں نے ابھی بتایا گریمہ شبدکارت کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے وقتیوں کے سمان اور یوگے سمجھنا اوم برکاس بالمی کی کو اس کی جاتی کے کارن سکول میں جھاڑو لگا کر شکشوں اور شاتروں نے ان کے سممان کو بری تر آہت کیا اور انہیں یہ محسوس کرایا کہ وہ ویدھیالے کے انہے شاتروں کے سمان نہیں ان سے کم تر ہے جنہی کام ہے بچہ ہونے کے کارن اوم برکاس بالمی سامن اس بارے میں ادھیک کچھ نہیں کر سکے کینتو جب ان کے پتا نے اپنے بیٹے کو جھاڑو لگاتے دیکھا تو انہیں اس اپمان ایسا من ویہوار پر کرود آیا اور انہوں نے شکشوں کے سمکش ویرود پر گھٹک کیا جب لوگوں نے انساری دبتی کو اپنا مکان کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تب ان کے سممان کو بھی چوٹ پہنچی پھر جب پروپٹی ڈیلر نے انہیں نام بدلنے کا سجھاب دیا تب ان کے آتم سممان نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور انہوں نے اس سجھاب کو ٹھکرا دیا اوم برکاس اور انساری دمپتی کے ساتھ ایسا ویہوار نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اسی سممان اور اسی گریمہ کے حق دار تھے جس کے انہیں لوگ اب بار سمجھ میں آئیں کہ اے سمانتہ کا بیوار اسی کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے کئی بار گریبی کے کارن نیمن جاتی کے کارن دھرم کے کارن اس طرح کے آگے کہتا ہے بھارتی لوگ تنتر میں سمانتہ ہمارے جو دیش ہے یہاں لوگ تنتر کو اپنایا گیا ہے لوگ تنتر کا مطلب ہوتا ہے ایسی شاشن وستہ جس میں جنتہ دوارہ چونے ہوئے پراتینی دی شاشن کرتے ہیں ہمارے سویدان نے اس زندانت کو اپنایا کہ یہاں جنتہ جو ہے سب سمان ہے بھارتی سویدان سب وقتیوں کو سمان مانتا ہے اس کا ارتھ ہے کہ دیش کے وقتی چاہے وہ پروش ہو اسطری ہو کسی بھی جاتی دھرم شیکشک آرثک پرست بھومی سے سبند رکھتے ہو وہ سب سمان مانے جائیں گے ہمارے سویدان میں ہمارے دیش میں سب لوگوں کو کیا مانا گیا ہے سمان مانا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے سمانتا ختم ہو گئی ہے یہ ختم نہیں ہوئی لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی اس سے پہلے میں آگے جاؤں ایک آپ اس درشے کو دیکھو آپ اس چتر کے اندر کیا دیکھ رہے ہو دو چھوٹے چھوٹے بچے جوتے پالش کر رہے ہیں اور دو امیر لوگ ان کے پاس آکے جوتے پالش کرواتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کہانے میں کہ یہ پرانی کسی فلم کی سٹوری کا یہاں پرستکن کیا ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ جوتے جو پالش کروانے والے ہوتے ہیں جب وہ جوتے پالش کر کے اس کے دو روپے ایک روپے جو بھی اس سمیں پالش کا ریٹ تھا وہ دینے ہیں تو وہ پھینکتا ہے تو وہ بچہ اس پیسے کو اٹھاتا نہیں ہے کہتا ہے کیوں نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کے کارے اور سمان کو یعنی اس کی گریمہ کو ٹھےش پہنچ دیا ابھی آپ اس کو پڑھو نا تو کیا لکھتا ہے کہ انیس سو پجیتر میں بنی دیوار فلم میں جوتے پالش کرنے والا ایک لڑکا فینک کر دیئے گئے پیسے کو اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے وہے ماتا ہے کہ اس کے کام کی بھی گریمہ ہے یعنی اس کا کام بھی دوسروں کے کام کے سمان ہے اور اسے اس کا بکتان آدھر کے ساتھ کیا جانا چاہیے اس پرکار ہم نے کیا پایا کہ مانینوی ہے گریمہ کا ملے مہت پورن ہے آگے کی بات کریں ہم تو کیا کہتا ہے کہ ہم کم سے کم بھارتی سویدان میں سب ویکتیوں کی سمانتہ کسی دانت کو مانے کیا گیا ہے یہاں پہلے بھیدبا اور دور بہوار سے لوگوں کی رکشہ کرنے کے لئے کوئی قانون نہیں تھا اب انیک قانون لوگوں کے سمان تتھا ان کے ساتھ سمانتہ کے ویوار کو سنشت کرنے کے لئے موجود ہیں سمانتہ کو ستاپید کرنے کے لئے سویدان میں جو پرادان ہیں ان میں سے کچھ نیمن لکھیتے ہیں ویشیش یاد کرنا ہے نوٹ کر لو اپنی کافی پہ اس پہ تو تھوڑا دھیان دینا دھیان دینا کیا کہ پراثم قانون کی درشتی سے ہار ویکتی سمان ہے اس کا تات پر یہ ہے کہ ہر ویکتی کو دیش کے راشت پتی سے لے کر کانتہ جیسی گرویلو کام کرنے کی کام کی نوکرانی نوکری کرنے والی محلہ تک سبھی کو ایک ہی جیسے قانون کا پالن کرنا ہے دوسرا کسی بھی ویکتی کے ساتھ اس کے دھرم جاتی ونس جنم ستان اور اس کے استری یا پروش ہونے کے ادھار پر بھید بھاو نہیں کیا جا سکتا تیسرا ہر ویکتی سارجنک ستانوں پر جا سکتا ہے سارجنک ستان ہوتے ہیں جیسے کھیل کے میدان ہوتل دکانے بازار پارک ہٹی آدھی ٹھیک ہے سب لوگ سارجنکوں سڑکوں اور نہانے کے گھاٹوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور چوتھا ایس پرشتہ کا انمولن کر دیا گیا ایس پرشتہ ہوتا ہے جو جاتی کے ادھار پر کسی کے ساتھ کیا گیا وہوار ٹھیک ہے شاشن کہ یہ اونچی جاتی کا ہے وہ نیچی جاتی کا اس پرکار کا کوئی وہوار ہوتا نا تُسے ایس پرشتہ کہتے کہ اونچی جاتی والے نیچی جاتی کے لوگوں سے کوئی لین دینی کریں گے ان کے برطن کو نیچ ہوئیں گے اس طرح کے بات شاشن نے سویدان دوارہ مانے کیے گئے سمانتہ کے ادھکار کو دو طرح سے لاکھو کیا پہلا قانون کے دوارہ اور دوسرا سرکار کی یوجنہوں ویقار کرموں دوارہ سویدہ ہن سماجوں کو مدد سویدہ پرابت کرنے کے ادھکار کی رکشہ کرتے ہیں قانون کے ساتھ سرکار نے ان سمداؤں جن کے ساتھ سینکڑوں ورس تک ایس امانتہ کا بہبار ہوا ہے ان کا جیون صدار نے کے لیے انیک کارکرم اور یوجنہیں لاغو کی ہیں یہ یوجنہیں یہ سنشت کرنے کے لیے چلائی گئی ہیں کہ جن لوگوں کو عطیت میں افسر نہیں ملے اب انہیں اب انہیں ادھک افسر پردان کی اس دیشہ میں سرکار دوارہ اٹھایا گیا ایک قدم ہے مدھیان بھوجن کی بھوستہ آپ کو دھیان ہوگا ککشہ پہلی سی دیکھ 8 وی دکھ کے بچوں کے لیے مد میر یعنی دوپیر کا بھوجن جو ہے کا سکول میں کھلایا جاتا ہے اس کار اکرم کے انترگر سبھی سرکاری پراتھ مک سکول کے بچوں کو دوپیر کا بھوجن سکول دوارہ دیا جاتا ہے یہ جو جنا بھارت میں سر پراثم تمیر نادیو سے شروع کی گئی مد میر یہ یاد رکھ نا ہے سر پراتھ مد میر جنی دوپیر کا بھوجن مد کا بھوجن کہاں سے تمیر نادیو سے پرارم کی گئی اور 2001 میں سپریم کوٹ نے سبھی راجjے سرکاروں کو اپنے سکول میں چھ ماں کے اندر ارم کرنے کے دوپیر کا بھوجن ملنے کے کارن گری بچوں نے ادھیک سنخیہ میں سکول میں پرویش لینا اور نیمت روپ سے سکول جانا شروع کر دیا شکش بتاتے ہیں کہ پہنے بچے کھانا کھانے گھر جاتے تھے اور پھر واپس سکول لوٹتے ہی تھے آپ تو ایسا نہیں کرتے نا تم تو گھانا کھانے گھر جاتے ہو تو واپس لے آ جاتے ہو پر گاموں میں ایسا ہو جاتا ہو گا پر اب جب اسے سکول میں مدیان بوجن ملنے لگا ہے ان کی اپستیتی میں صدار آیا ہے وہ ماتائیں جنہیں پہلے اپنا کام چھوڑ کر دوپیر کو بچوں کو کھانے کھانا کھلانے گھر آنا پڑتا تھا اب انہیں ایسا نہیں کرنا پڑتا اس کارکرم سے جاتی گیت پورو گراہوں کو کام کرنے میں بھی سہتہ ملی ہے چونکہ سکول میں سبھی جاتیوں کے بچے ساتھ ساتھ بوجن کرتے ہیں کچھ ستانوں پر بوجن پکانے کے بھی سہتہ کی ہے جو پرائے کھالی پیٹ آتے تھے آتے ہیں اور اس کارن پڑھائی پر دھیان کندری ت نہیں کر پاتے تھے یاد پی ساشکی کارکرم افسروں کی سمانتہ بڑھانے میں مہرط پول گومی کا نبار ہے کنتو ابھی بہت کچھ کرنے کی آبش شکتہ ہے مادیہن بوچن کارکرم نے نردن بچوں کا سکول میں پرویش اور ان کی اپستیتی تو بڑھا دی ہے تیکن پھر بھی اس دیش میں وہ سکول جہاں امیروں کے بچے جاتے ہیں ان سکول وں یعنی ایک سکول کے اندر شاسکی ہے شالہ میں یعنی گورنمنٹ سکول کے اندر بھو جن اب یہاں سوال بھی اٹھاتا ہے کہ مادیہن بوچن کی کارکرم میں آپ اس کارکرم کی تیسری کر سکتے آپ کے ویچار میں کارکرم کس پرکار سمانتا کی بھاونا پیڑار سکتا ہے تو اب ہم نے پڑھ بھاونا کو ختم کر دیا سب جاتیوں کے بچے جو سرکار سکول میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیٹ کر بھو بھی اپنے شیطر میں لاغو کی گئے کسی ایک سرکاری یوجنہ کے بارے میں پتہ لگائیں اور اس یوجنہ میں کیا 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 جاتا یہ کس کے لاب کے لئے بنائی گئی ہے تو سرکاری سکول میں بھی بہت میڈے بھی کرا جاتا لیکن ایک وشہ سچنا انپور دودھ یوجنہ دکھ یوجنہ اب اپنے سکول میں جانے والے گورنمنٹ سکول میں جانے والے بچوں کو دودھ بھی پیلایا جاتا ہے آگے کی بات کرے تو یہاں کیا کہتا ہے گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں آج بھی دیش میں کئی سکول ہیں جن میں اوم پرکاش بالمک جیسے دلیت بچوں کے ساتھ بھید بھاو اور ایس امان تک بہوار کیا جاتا ہے ان بچوں کو ایس ایس اس لیے کیونکہ کنون بن جانے کے بات بھی لوگ انہیں سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں مکھے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ دریش ٹی کون میں بہت دیرے دیرے پریورتن آرہ یعنی ہماری سوچ ہمارے دریش ٹی کون دیکھنے جو دریش ہماری اس میں پریورتن بہت دیرے دیرے آرہ یعنی لوگ یہ چانتے ہیں کہ بھید باب کا بہبار کنون کے برود ہے پھر بھی جاتی دھرم اپنگتہ آرثک ستیتی اور مہلا ہونے کے ادھار پر لوگوں سے ایس سمانتہ کا بہبار کرتے ہیں ورطمان تریش کون کو بدلنا تبی سمبو ہے جب لوگ یہ وشوا کرنے لگیں کہ کوئی بھی کم تر نہیں ہے اور ہر بیقتی سمان چنک بہبار کا عدیقاری ہے سب کو اپنے آپ کو دوسروں کے سمان سمجھنے کا عدیقار ہے پر جاتی سماج میں سمان تا ستا پیر کرنا ایک ستت سنگرش ہے جس سے وقتیوں اور بھوین سماج کو سی یوگ دینا ہے اس پستت میں آپ اس کے بارے میں اور عدیق پڑھیں گے تو یہاں میں ایک وشیس ہمارے سویدان کے نرمات جو ہمارے سویدان بنا ہوا ہے اس کے پراروب سمیتی کے جو عدیقش تھے ڈاکٹر بھیم راب امیٹ کر ان کے واقعے کو پڑھنا ہوں تیرا دھیان دینا کیا لکھتے ہیں اپنے آتم سمان کو دام پر لگا کر جیویت رہنا ایش بنی ہے آتم سمان جیون کا سب سے جروری حصہ ہے اس کے بینا ویکتی نگ نے ہے آتم سمان کے ساتھ جیون بتانے کے لیے ویکتی کو کٹھنائیوں پر ویجے پرابت کرنی ہوتی ہے کیول کٹھن اور نیرانتر سنگھر سے ہی ویکتی بل بشواس اور من تک پرابت کر سکتا ہے منوش ناشوان ہے اتا سماپت ہوگا ہر ویکتی کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے پرانت ویکتی کو یہ سنکل لینا چاہیے کہ اپنے جیون کا بلیدان آتم سممان کے اچ آدرشوں کو بکسیت کرنے اور اپنے مانو جیون کو بہتر بنانے میں کرے گا کسی سہاسی ویکتی کے لیے آتم سممان رہیت جیون جیون جینے سے ادھک ایشو بنی اور کچھ نہیں ڈاکٹر بھیم راب ہم بیٹ کر میں نے بتا نا یہ ہمارے سویدان نرمات ہیں انہوں نے ہمارے سویدان کا نرمان کیا اور یہ سویدان کی پراروپ سمیتی کے اجاقش تھے سویدان نرمات سمیتی کے ستھائی اجاقش تھے ڈاکٹر راجندر پر ساتھ اس پر کار ہم نے آج آج مانویہ گریمہ کے بارے میں کچھ جانکاری پرапت کی جس میں سب بھی سمان ہیں ہمارے راب بھارت میں لوگ تنتر میں سمان تا دیکھی کانون درشتی سے کسی کے ساتھ کوئی بید بھاپ نہیں کیا جا سکتا آنے وانی ککش میں ہم ان لوگ تنتر میں سمان تا مدے پر چرچہ کریں آج کے لئے خوش رہیں سوست رہیں گھر پر بیٹھ کر بڑے اور آگے بڑے اوک